ناظرین کے خدمت میں سلام و آدھاب میں ہوں سید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائی صف لداخ امام خمینی میورل ٹرس کے شعب خواتین زینبیہ ویمن ویل فیر سویسائٹی کے مجلس عاملہ کا انتخاب آج زینبیہ حال حیدری محلے میں منقب کیا جا رہا ہے اس انتخاب میں جن احدوں پر انتخاب لڑا جا رہا ہے ان میں صدر نائب صدر جنرل سیٹری جوائن سیٹری چیف آرگنائزر اور خزانچی کے نام قابل ذکر ہیں انتخاب کو احسن طریقے سے عمل میں لانے کے لیے تمام تار انتظامات رکھا گیا ہے اور اس وقت ووٹنگ کا عمل شد و مچ سے جاری ہے اور بڑی تعداد میں خواتین اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں پیشوائی صفل داقی ہے تفصیلی ریپورٹ دینی سیدی الیکشین اسکولی یا رشی مولد جو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دینی الیکشین اللہ نینک نچا ساگدی زینبیہ الیکشین تنگ مسکوت تنگ یونس پنجیہ مخشیز نچا زینبیہ الیکشین تنسیداری یونس سینیا تنسینیا وہ تو تنگ مچے زرورین جو مخشیز نچا زینبیہ دینی ساکھینداری یونس سینیا تسینیا توشی ادا یہ رمکاننگ مسکوت تنگ کسی تنگ سکتنا کہ صرف یہ رمکان نچکتان نیم جد مخشیز ادا یہ رمکان زینبیہ دو پتا اللہ رمکان زینبیہ دو پتا موسیقی زینبیہ ویمن ویلفر سوسائٹی کے مجلس عاملہ کا انتخاب جاری ہے تو اس پورے پروسس پر نظر رکھنے کے لیے یہاں پہ اوبزرور تائنات کیا گیا ہے تو یہاں پہ میڈم صاحبہ اس وقت زینبیہ کے اس الیکشن کے اوبزرور ہے تو آپ نے کیا اوبزرور کیا ہے جی ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک میں نے یہ اوبزرور کیا ہے کہ یہاں پہ بالکل مینرز طریقے سے بالکل اچھی طریقے سے یہ لوگ جو ہے ووٹ کاؤسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ جو ایسے محلائے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس لوگ ہے بزرگ لوگ جو ہے تو ان کو ویجن کی پرابلم ہے تو پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ کون کنڈیڈر جو ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں نام نہیں پڑھ سکتے تو میں نے ان سے ریکویس کیا تھا کہ ان کے لئے کوئی ہلپر اگر مہیا ہوں تو ان کے لئے جن کے لئے جن کو ویجن کی پرابلم ہے تو انہوں نے سخت منع کیا بہت سٹکلے چل رہا ہے یہاں پہ تو یہ ان کے رول کے خلاف ہے تو اسی لئے انہوں نے منع کر دیا باقی جو ہے یہاں پہ بالکل اچھی طرقے سے یہاں پہ یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے کنڈیڈرز کو اچھی طرقے سے یہ لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے خواتین جو ہے اپنی پسندیدہ کنڈیڈیڈرز جو ہے اچھی طرقے سے چن رہے ہیں تو ایسے الیکشن جو ہے ایسے ہونا چاہیے ہمارے تاکہ ہمارے وومنز جو ہے ہماری خواتین جو ہے آگے بڑے امپاور ہو جائے ان کو بھی اپنی یعنی پاور کا پتا چلے کی وومنز جو ہے اس سوسائٹی میں کام کر سکتے ہیں تو میں نے ہی اوبزور کیا ہے کہ یہاں پہ بلکل الیکشن جو ہے صحیح طرقے سے چل رہا ہے پوری الیکشن کے پروسس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں الیکشن کے پروسس جو ہے بلکل منزم ہے یہاں پہ الگ الگ پولس سٹیشن جو ہے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پولن زون اے زون بی زون سی یہاں پہ الگ الگ لگے ہوئے ہیں تو ان میں الگ الگ جو ہے ہمارے والنٹرز رکھے ہوئے ہیں ہمارے پریزیڈن آفیسرز پولن آفیسرز جو ہے انہوں نے الگ الگ رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے سکارٹس بھی رکھے ہوئے ہیں اور تم کو یہاں پہ جو خیال رکھیں آگے پیچھے نہ جائیں تو یہ بلکل ہی منظم طرق سے چل رہا ہے بہت ہی اچھا چل رہا ہے اس مناظبت پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اس انتخاب کے ریٹرننگ آفیسر فیرو ساتھ سر آج کے اس انتخاب پہ آپ کیا کہیں گے جی جیسے کہ آپ آفیسر کر رہے ہیں کہ آج کے دن میں ہمارے زینبیہ کا جنرل الیکشن ہو رہا ہے یہ جنرل الیکشن جو ہے گارجن کاؤنسل آئیکی ایمٹی کے ڈیریکشن پہ ہو رہی ہے اور زینبیہ جو ہے آئیکی ایمٹی کا خمینی میمارل ٹرس کا ویمن وینگ ہے زینبیہ جو ہے یہ جو انسٹیوشن یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرقے سے ہماری ویمن رائٹس کو انشور کیا جائیں ان کے ایشیوز کو ریزول کیا جائیں اور ان کو ڈیولپمنٹ اور باقی پروسیس کے اندر میں پاٹسپیشن اور ان کا صحیح کو انشور کیا جائیں تو آج ان کا جنرل الیکشن ہو رہا ہے تو چھے پوز کے لیے الیکشن ہو رہی ہے یہاں پہ جس کے اندر میں آپ کا پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری اورگنائزر اور ٹریزیرر الیکٹ ہو کے آ جائیں گے یہ ایک بہترین ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کے اندر میں یہ کوشش کی جاری ہے کہ ویمن جو خواتین ہیں وہ خود آگے آکے پاٹسپیٹ کریں اور اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کریں اور زینبیہ جو انسٹیوشن ہے اس کو اور مضبوطی سے آگے لے جائیں یہ اس انتقاب کی پروسیس کے بارے میں آپ تھوڑا سے تفصیل بتیں گے جی دیکھیں یہ الیکشن جو ہو رہی ہے گارڈین کاؤنسل آئیک ایم ٹی کے ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے اس کے اندر میں ہمارے اٹھارنگ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ڈیفرنٹ پوسٹ کے لئے ان کے لئے یہ الیکشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایک پروپر الیکشن جو آثورٹی ہے ہمارے گارڈین کاؤنسل ان کی طرف سے پروپر ایک سسٹم بنایا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ریٹرنگ آفیسرز ہیں اسسسٹن ریٹرنگ آفیسرز ہیں کاؤنٹنگ آفیشلز ہیں پولنگ آفیشلز ہیں ہمارے اوبزورز ہیں تو ایک بہترین سسٹم کی طاعت یہ الیکشن ہو رہی ہے اور اس چیز کو ہم نے آج سے کوئی آٹھ دس دن پہلے ایڈوٹائز بھی کیا تھا ریڈیو پہ بھی انانس ہویا تھا کی بہترین طرقے سے ان تک میسیج پہنچ سکے تاکہ ہمارے ووٹرز زیادہ زیادہ پارٹسپیٹ کر سکیں تو ایک کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک اکاؤنٹیبل سسٹم ہم دے سکیں اور ہمارے کوشش ہے کہ یہ جو پروسس ہے اس کو ایک بہترین ٹرانسپیرنٹ طرقے سے ہم آگے لے جائیں سر اس ووٹنگ پروسس کے دوران آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس میں کتنے پارٹسپیٹ ہیں کتنے ووٹرز ہیں جو ووٹنگ دے رہے ہیں جی آج صبح ساڑھے نا بجے الیکشن شروع ہوئی تھی تو تقریبا ہمیں امید ہے کہ چھے سو سے اوپر ووٹرز آج پارٹسپیٹ کر کے اپنے ووٹ کا جو ایک بہترین استعمال کریں گے اور ابھی تک جو ریپورٹس کے حساب سے ہمارے ریپورٹس کے حساب سے پچیس پرسن ووٹ کاس ہو چکا ہے اب یہ صبح ساڑھے یارم بجے تک ہے ابھی تک پچیس بار سر ہوا ہے تو یہ پروسس کب تک جاری ہے یہ انشاءاللہ ہمارا ایک کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ پارٹسپیٹ کریں اس لئے پانچ بجے تک کا ٹائم رکھا ہے اور ووٹرز جو ابھی جوگ در جوگ جو آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہمیں شاید تھوڑے ٹائم ایکسٹرین کرنا پڑے تو ہم ٹائم ایکسٹرین بھی کریں گے پانچ بجے کے بعد بھی مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں